اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ایک تاریخی کہانی سناتی ناظرین اکرام سلطان غیاس الدین بل بل ہندوستان کا بادشاہ جس نے ستائیس برس تک بلک برحکومت کی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے ایک امیر نے اسے بتایا حضور دربار میں کئی ایسی امیر ہیں جو سلطان شمس الدین التمشقی دربار میں بھی زندگی گزار چکے ہیں اور اب بھوڑی ہو گئے ہیں سلطان نے امیر سے پوچھا تو اب ان کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو امیر نے جواب دیا جب آدمی ناکارہ ہو جائے تو اسے ملازمت سے علاق کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہتے ہیں سلطان نے یہ الفاظ سن کر اس امیر کو حکم کیا کہ ایسی ناکارہ لوگوں کی فیرس بنا کر پیش کر دی جائے تاکہ سلطان ان کے بارے میں کچھ سوچ کر پیسل کر دیا امیر نے دوسری روز فیرس تیار کر کے سلطان کے سامنے رکھتے ہیں سلطان نے سب سے پہلے نام پڑھتے ہیں یہ سب ان لوگوں کے نام تھے جو بھوڑے ہو چکے تھے پھر ہی دربار میں باقیدہ حاضر دے رہے تھے سلطان نے حکم دیا ان لوگوں کی ملازمت ختم کر دن جاتی ہے ہر ایک کو اطلاع دیا امیر نے فیرس کے مطابق سب بھوڑے اور ناکارہ امیروں کو سلطان کے حکم سے آگاہ کر دیا سلطان کا حکم کیسے تالا جا سکتا تھا ان کے الفاظ آخری فیصلہ تھا ان امیروں کی تنخواہ بند ہو گئی تو یہ بہت پریشان ہوئی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں آخر یہ سب ایک ایسے شخص کے پاس گئے جو خود بھی امیر رہ چکا تھا اور ان کے ساتھ ہی اپنی ملازمت سے برخواست کیا گیا تھا ان کا نام فخر الدین تھا وہ بڑا قلمند اور دورندیش آنی تھا امیروں نے اس سے کہا جناب اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ ہماری حالت بہت خراب ہو جائے فخر الدین نے پہلے تو اس معاملے میں حصہ لینے سے انکار کر دیا لیکن جب سب امیروں نے بار باہر میں سے درخواست کی تو کہنے لگا آپ مجبور کرتے ہیں تمہیں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگرچہ اس میں یہ خطرہ بھی ہے کہ سلطان خفا ہو جائیں گے اور مجھے سزا کا حکم سنا دیں گے امیر فخر الدین سے وعدہ لے کر اپنے اپنے گھروں کو رمان ہو گئے گی چند روز کے بعد فخر الدین سلطان کی حضور پہنچا اور بولا جناب آپ نے ہم پر ہمیشہ احسان کیا ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ کا شکریہ دا کرنے کی خاطر آپ کو اپنے ہاں بولائیں اگر حضور ہماری دعوت قبول کر لیں تو ہم بہت ممنون ہوں گے سلطان نے دعوت قبول کر لیں جس شام سلطان کی دعوت تھی فخر الدین کے مکان میں وہ سب کے سب امیر جمع ہو گئے جنہیں سلطان نے ملازمت سے علاقہ کیا گیا دعوت بڑی شاندار تھی جب ختم ہو گئی تو سلطان نے ان کا شکریہ دا گیا اور رحصت ہونے کا ارادہ کیا فخر الدین نے آگے بڑھ کر عرص کی جناب ہم سب آپ کی ممنون ہیں کہ آپ ہماری ہاں تشریف لائے اور ہماری دعوت قبول کی اگر آپ اجازت دے تو آپ کی رحصت ہونے سے پہلے کچھ پوچھنے کی جمعہ کروں بے شک پوچھو فخر الدین نے بڑے عدب و احترام سے سوال کیا حضور یہ بتائیں جس ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں کیا خدا نے وہ ہوا ہم پر بند کر دی ہے سلطان سوال پر حیران رہ گئے تاہم انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوا فخر الدین نے پوچھا کیا اللہ نے ہم پر پانی بند کر دیا جسے ہم پی کر پیاس بجاتے ہیں کیا اللہ نے ہمیں وہ سبزیاں کھانے سے روک دیا ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے سلطان نے اس کا جواب بھی نفیل دیا فخر الدین بولا تو حضور یہ فرمائیے جب اللہ نے اپنی نعمتیں ہمیں دینے بند نہیں کیے اور یہ نہیں کہا کہ اب تم بوڑے ہو کر ناکارہ ہو گئے ہو اس لیے تمہارا ان نعمتوں پر کوئی حق نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں ان چیزوں سے کیوں محروم کر رہے ہیں جو اللہ ہی نے آپ کو دیئے ہیں سلطان نے یہ سوال سنا خاموش ہو گئے جتنے امیر وہاں بیٹھے تھے ان کے چیزوں پارک زرد پر گئے انہیں ڈر تھا کہ سلطان فخر الدین کی اس جرد پر ناراض ہو جائے گئے سلطان چند لمحے خاموش بیٹے رہے پھر بولے فخر الدین تم نے ہماریوں کی کھول دی ہے سب درباریوں کو جو برحاص کر دیئے تھے باقیدہ تک خواہ دی جائے گی اتنا سننا تھا کہ امیر سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگے اور شکریہ کی یہ الفاظ ان کی دلوں سے نکل گئے تھے ماشاءاللہ حضرین کرام اللہ پاک انصافدار بادشاہ کو ایک بہت اچھا مخاب دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ملک میں بھی ایسا نظام خائم ہو جائے کہ بوڑے اور معذور لوگوں کو دربدر نہ ہونا پڑی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تاریخی واقعہ حسند آیا ہوگا آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ پہلئے گا بہمانے پہ دلدہ